ترپتی ڈمری نے اینیمل میں کام کرنے کے بعد اپنا تجربہ بیان کیا سندیپ ریڈی مانگا کی ہدایت کاری میں بنی فلم اینیمل باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی اس فلم کی جتنی تعریف کی گئی اتنی ہی اس پر تنقید بھی ہوئی اداکارات ترپتی ڈمری کو ان سب میں کافی شہرت ملی اس فلم سے اداکارات کو ایک الگ پہچان ملی اب ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ فلم کے بعد انہیں منفیت کا سامنا کرنا پڑا ترپتی ڈمری نے حال ہی میں ایک انٹرویو دیا ان کا کہنا تھا کہ اس فلم اینیمل کے بعد منفیت سے نمٹنا مشکل تھا ترپتی نے کہا کہ منفی تفسروں اور نفرت نے مجھے بہت متاثر کیا اس لئے میں ان تعریفوں پر توجہ نہیں دے پا رہی جو مجھے مل رہی تھی ترپتی نے کہا کہ فلم اینیمل سے پہلے مجھے کسی خسم کی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن اس فلم کے بعد مجھے کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب میں خوش ہوں کیونکہ مجھے اہم لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تاہم یہ شروع میں مشکل تھا اینیمل سے پہلے میں نے جو فلمیں کی ان میں مجھے کوئی تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا میں تفسریں پڑتی تھی اور یہ سوچ کر خوشی محسوس کرتی تھی کہ لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں لکھ رہے ہیں اب زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دوران فلم اینیمل کے بعد انہوں نے کرن جوہر کی ہدایتکاری میں بننے والے فلم بری خبر میں کام کیا اس میں وکی کوشل بھی مرکزی کردار میں تھے اب وہ جلد ہی راج کمار رو کے ساتھ وکی ویڈیا کا وہ والا ویڈیو میں نظر آئیں گی اس کے علاوہ وہ بھول بھولیاں تری اور دھڑک ٹو میں بھی اہم کرداروں میں نظر آئیں گی